موسیقی جہاں دوستو آج کی ویڈیو ان سب لوگ کے لئے کافی زیادہ یوسفل ثابت ہونے والی ہیں جو لوگ ہیلڈ اینڈ کیر سیکٹر میں جوب کرتے ہیں جہاں دوستو اگر آپ ایک ڈاکٹر ہے اگر آپ ایک فارماسیسٹ ہے اگر آپ ایک ریسپشنیسٹ ہے یا پھر آپ ایک ہسپیٹل کلینر کا کام کرنے والے بیکتی ہیں یا پھر آپ ایک نرس ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ سب لوگ کے لئے ایک گولڈن اپورچنٹی لے کر آ گئی ہے کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جو بتانے والا ہوں دوستو وہ ہے نیوزیلینڈ کنٹری میں جہاں دوستو نیوزیلینڈ کنٹری کے اندر ایک ایسی کمپنی ہے ایک ایسا ہسپیٹل ہے جو میرا فائن کیا ہے اور گائز اس ہسپیٹل میں یہ سبھی جو ویکنسی نکل ہوئی ہے جو ہیلڈ اینڈ کیر سیکٹر میں سو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ لوگ میری اسی طرح کی انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے ملتی رہے تو دوستو دیکھیں ہمارے انڈے میں بہت سا لوگ ایسے ہیں جو ہیلڈ اینڈ کیر سیکٹر میں کام کرتے ہیں اور لوگ کافی دنوں سے جوپس فائنڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی اچھی کنٹری میں جوپ مل جائے اور ہم وہاں جا کر اچھا پیسہ ارن کر لیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں جو ویکن سے آپ سبی لوگ کے لئے لے کر آیا ہوں یہ نیوزیلینڈ کنٹری میں ہے اور گائز نیوزیلینڈ جو دیکھیں کافی خوبصورت کنٹری ہے کافی بیوٹیفل کنٹری ہے اور ہمارے انڈے کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کنٹری میں کام کر رہے ہیں تو دوستو اگر ہم نیوزیلینڈ کسی ایجنٹ یا ایجنسی کے تھرو جاتے ہیں تو ہمارا جو ویزا کا خرش ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لگ بگ سترہ سے اٹھارہ لاکھ روپے یہاں دوستو جو نیوزیلینڈ ورک ویزا کوشٹ ہے بائی ایجنسی ہے بائی ایجنٹ وہ سترہ سے اٹھارہ لاکھ روپے ہے برد دوستو اگر آپ لوگ جو فائن کر لیتے ہیں آن لائن یعنی ہم انڈیا میں اپنے گھر بیٹھ ہوئے جو فائن کر لیتے ہیں ہمیں جوب نیوزیلینڈ کے اندر مل جاتی ہے تو دوستو آپ کافی لوگ بیجٹ کے اندر نیوزیلینڈ جا سکتے ہیں صرف آپ ایک لاکھ روپے کے اندر نیوزیلینڈ جا سکتے ہیں تو ہمیں دوستو کس طرح سے جو فائن کرنی ہے وہ طریقہ میں نے آپ کو کافی بار اپنی ویڈیوز میں منشن کر دیا ہے کہ آپ دوستو اگر لوگ بیجٹ میں جانا چاہتے ہیں کسی بھی کنٹری میں تو آپ جو ہیں اس کنٹری کے فورمیٹ کا ایک سی وی کبھولیٹر ریڈی کیجئے یہ آپ کروا سکتے ہیں جو گائز دیکھیں ویب سائٹ پر جو ہے کم اپلیکیشن کرنا ہے آپ ڈائریکٹلی کمپنیز کی اوفیشل ویب سائٹ پر جا کر جوب اپلیکیشن کریں گے تو جوب ملنے کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں جو ہوسپیٹل آپ کو بتانے والا جو کمپنی بتانے والا ہوں تو اس کمپنی میں دوستو کافی سا جوب ویکنسیز نکلی ہوئی ہیں جو نرسیز کے لیے ہوسپیٹل کے لیے نرس کے لیے فارمیسیز نکلی ہوئی ہیں تو دوستو آپ کو جو میں ہوسپیٹل بتانے والا ہوں آپ کو اس ہوسپیٹل میں جوب اپلیکیشن کیجئے جوب اپلیکیشن کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے ایک نیوزیلینڈ فارمیٹ کا سی وی کولیٹر ریڈی کروا لیجئے اس کے بعد آپ جوب کے لیے اپلیکیشن کیجئے تو دوستو اگر آپ اپنا سی وی کولیٹر نیوزیلینڈ اسٹینڈر کا بنوانا چاہتے ہیں آپ مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں جو میرا ووٹس اپ نمبر ہے آپ کو میری ویڈیو کے ڈسکرپسن سیکشن میں مل جائے گا آپ مجھے ووٹس اپ پر ایس ایم ایس کریں آپ کے دونوں ڈوکیمنٹ آپ کو ریڈی ہو کر مل جائے گا جتنا اسٹرونگ آپ کا سی وی رہے گا جتنا کولیٹر اسٹرونگ آپ کرے گا اتنے ہی جوب ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو اسٹرونگ سی وی کولیٹر بنوانے آپ مجھے ووٹس اپ پر ایس ایم ایس کر سکتے ہیں تو چلے دوستو ابھی میں آپ کو وہ ہوسپیٹل وہ کمپنی بتانے والا ہوں جس ہوسپیٹل ان جس کمپنی میں دوستو یہ جو ویکنسز نکلی ہوئے ہیں ان آپ کس طرح سے اپلیکیشن کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو میں اس کمپنی کے اوفیشنل ویب سائٹ پر آج چکا ہوں ان گائز آپ یہاں پر اس کمپنی کا نام دیکھ سکتے ہیں دی ڈاکٹرز ڈوٹ سی او ڈوٹ اینڈزیٹ جہاں دوستو یہ ایک نیوزیلینڈ کے اندر کافی بڑی کمپنی ہے ان گائز کمپنی میں سبھی جو ویکنسز نکلی ہوئے ہیں تو اس ویب سائٹ کا جو لنک ہے میں نے اپنی ویڈیو کے سکشن سیکشن میں منسل کردے ہیں آپ جسٹ وہاں پر کلک کیجئے آپ اس پیچ پر آجائیں گے یہاں پر آنے کے بعد میں گائز آپ کو اس پر اسے سکول اپ کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو دیکھیں سبھی ویکنسز دیکھنے کے لئے میں جائیں گے جو جو ویکنسز اس کمپنی میں آویلیبل ہے تو گائز یہاں پر آپ ایک اوپشن دیکھ سکتے ہیں نرسنگ ویکنسز میں یہاں پر ایک بار کلک کر دیتا ہوں یہاں پر کلک کرنے کے بعد میں میں نیکس پیج مار جاؤں گا نیکس پیج مارنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو اس طرح سے ایک اوپشن دیکھنے کے لئے ملے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کی اس طرح سے اور اس کے بعد میں آپ کو ہاں پر سبھی جو بکینسی دیکھنے کے لئے میں جائیے جو بکینسی اسے کافی بڑی کمپنی میں نکلی ہوئی ہے تو دیکھیں ہاں پر یہ کافی الگ الگ ٹائپ کی جوب نکلی ہوئی ہے تو دو سو جو ڈوکٹر سے جو نرسز ہیں وہ لوگ اپلیکیشن کر سکتے ہیں دیکھیں نرسز کے لئے کافی ساری جو بکینسی نکلی ہوئی ہے تو ہم ایک جو میں اپلیکیشن کرتے ہیں جیسے ایک job available and registered nurses کے لیے یہاں پر ہمیں ایک بار click کر دینا ہے یہاں پر click کرنے کے بعد میں آپ کو کافی ساری information اس job سے related یہاں پر دیکھنے کے لیے مل جائے کتنے آپ کی سیلی رہے گی اور کیا duties کیا responsible trees آپ کو fill کرنے ہوگی سب information آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لیے مل جائے تو اس job میں application کرنے کے لیے گا اس یہاں پر ہمیں تین option دیکھنے کے لیے مل جائے فرس جو option ہے وہ ہے apply with seek کا اس کے بعد میں just apply with option آپ کے یہاں پر دیکھنے کے لیے مل جائے گا اس کے بعد میں email this job ٹھیک ہے تو تین option یہاں پر آپ کو job application کرنے کے لیے مل جائے گیا تو ہم second option پر click کر دیتے apply with apply یہاں پر click کرنے کے بعد میں آپ آئیں گے guys next page میں next page میں آنے کے بعد میں یہاں پر guys آپ کو ایک اس طرح سے option دیکھنے کے لیے مل جائے گا and guys دیکھیں میں نے اس website پر already login کر لیا تھا اپنی email id سے تو آپ کو یہاں پر login بھی کرنا ہو اس کے بعد میں آپ کو یہ page یہاں پر دیکھنے کی مل جائے گا تو دو سب سے پر دیکھیں ہمیں یہاں پر اپنی ساری information fill کرنی ہے اس کے بعد میں profile والے option میں بھی ہمیں details اپنی fill کرنی ہے تیسرے والے option میں ہم اپنا resume یعنی cvn converter attach کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو first name middle name last name street city region postal code country phone number آپ کو add کرنا ہے اپنا اور اسی طرح سے جب آپ لوگ application کریں گا تو یہاں پر آپ کو دیکھیں ایک option اور دیکھنے کی ملا ہے linkedin تو دوستو اگر آپ نے linkedin website پر اپنا profile بنا کر رکھئے تو آپ اس کا link بھی ہاں پر add کر دیجئے ڈیسی طرح سے آپ کو ساری information fill کرنی ہے اپنا cv cover letter بھی attach کرنا ہے اور guys آپ کر دیں گے اس کافی بڑی company میں job کے لئے application تو chance آپ کے اپاس اچھا ہے اور دوستو اس chance کو miss مت کیجئے کر دیجئے نیوزیلیند country کے لئے application اور cv cover letter ضرور بنوا لیجئے نیوزیلیند format کو اس کے بعد میں آپ نیوزیلیند کے لئے application کرنا ہے start کر دیجئے